اسلام علیکم ہم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا حوست شیمشیر منیر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موئی نجف کے بارے میں موئی نجف کو آپ نے کس ہاتھ کی کس فنگر پر پہنا ہے تو یہ آپ کو کس طرح کے ریزلٹ دے گا موئی نجف جس کو روٹائلڈ کواڈز کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو امبال نمہ کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے اس کو ہم روٹائلڈ کواڈز کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو بالوں سے بھی تشبیح دیتے ہیں جبکہ یہ بال نہیں ہوتے اور اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں ایون اس کو توڑ کے میں نے دکھایا بھی ہے کہ اس کے اندر بال نہیں ہوتے تو موئی نجف کو پہننے کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو یہ سہری ہواس رکھتا ہے روخانی فوائد بھی رکھتا ہے جس انسان نے پہنا ہو ایسے انسان کی زنگی میں حیر و برکت رہتی ہے بہت ہی ببرکت پتھر ہے انسان کے اندر خود اتمادی پیدا کرتا ہے قوت فیصلہ بڑھاتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ان کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ پتھر پہنا چاہیے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جب وہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہو پاتی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ سٹون بہت سوٹیبل ہے کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی زبان کی لکنت بھی دور کرتا ہے اور انسان کو کھل کے اپنی بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں انسان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے انسان کے اندر خود اتمادی پیدا کرتا ہے لوگوں کی طرف انسان کی اٹریکشن بہت زیادہ بڑھتی ہے انسان کی کمیونکیشن سکل کو یہ پتھر بہت زیادہ امپروف کرتا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے مہینجف کو اپنے ہاتھ کی کس فنگر پر پہننا ہے تو یہ آپ کو اچھے ریزلٹ دے گا مہینجف کے لیے جو فنگر ریکمنٹ کی جاتی ہے وہ میڈل فنگر ہے اور رائٹ ہینڈ کی میڈل فنگر پہ پہن سکتے ہیں ایسا ہی آپ اس کو لیفٹ ہینڈ کی میڈل فنگر پہ بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ میڈل فنگر پہ مہینجف کو پہنیں گے تو یہ نہ صرف آپ کو روحانی فائدے بھی دے گا بلکہ آپ کو سہری حواس بھی اس کے دیکھنے کو ملیں گے آپ کی شخصیت میں بے پناہ یہ چینجز لے کے آئے گا اور آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنائے گا تو دوست امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایسا چینل ہے جس پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائیز تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ